اچھا تو آپ یوٹیوب پہ ایکٹیف کیوں نہیں رہتے اکرار بھئی آپ رمضان میں تھوڑا اکرار بھئی نظر آتے ہیں اس کے بعد مجھے پتہ ہے میں رمضان میں اس کی ہوتا ہوں کہ میں تیار شہر وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا تم مجھے ہوتا ہے چلو جی آؤ کیمرہ آن کرو تو کچھ براہتے ہیں بلکہ آپ کی تو کیونکہ ہمارے بہت سار مشکر کا دوست ہیں آپ کے ٹیم والے وہ مجھے کہتے رہتے ہیں ہم اکرار بھئی اتنا ظہور لگاتے ہیں بھائی جن ہفتے بعد ایک ویڈیو دے دیں ہاں اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے غیر ہمیشہ سے لگتا تھا لیکن اس میں ہمیشہ یہ بات اس بنیاد پہ کہ ظاہر ہے اگر اس سے ایک تو یہ کہ آپ کا انفلنس نہ ہونا شروع ہو جائے اتنی آمدن ہونا شروع ہو جائے ایک چیز اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سارے پلیٹ فارمز پہ اتنا ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ کا نکتہ نظر بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچے تو مجھے لگتا ہے اس اعتبار سے مجھے یوٹیوب پہ تھوڑا متحرک ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں ہیں میں ہو پایا کبھی تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بال بال بنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے پہنے اب وہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے تو چونکہ اس دن کوئی صرف پڑھنے لکھنے کا کام ہی کرنا ہے تو اب بال کون بنائے کون کپڑے تبدیل کرے آپ دیکھیں میری سوستی کا عالم یہ ہے کہ میں نے صرف کالے کا اپنے زندگی زندگی پہننا شروع کرتی ہے رمضان میں چونکہ میں تیار ہوتا تو میں دو چار ویڈیوز بنا لیتا ہوں برنا وہ ذرا بریک لگ جاتی ہے لیٹس سی آپ مجھے کرتے رہے نا تھوڑا سا چلیں 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 آپ نے بڑی پیارے کپڑے پہنے ویسکورٹ بھی بہت پیار ہے جنید بھائی یاد آتے ہیں ہر رمضان میں جنید بھائی نا مجھے زبردستی یہ کپڑے پہنانا شروع کی ہے بگو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ نا معیوب بات ہے کہ میں مفت میں کسی کے کپڑے سامنے نا عجیب ایک صحافت کا عجیب سے سبق پڑے ہیں میں تو جنید بھائی نے مجھے کہا کہ ہاں وہ ایک رات میں کیا کپڑے کہاں سے لے رہے ہو میں نے کہا کہ میں خود خرید کے دو در سے اس کر لیتا ہوں تو میں بولتا ہوں نا لڑک میں تو پھر انہوں نے خیر دو چار روز بات پھر مجھے کہا پھر اسرار کیا پھر انہوں نے بلا لیا اس کو اپنے جو میئرمنٹ لینے والا کہ بھائی آ جائے تو اس وقت سے پھر جے ڈاٹ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہوا پھر میں نے ایک پرفیوم بھی ایکسپوز کے نام سے جے ڈاٹ نے مجھے لگتا ہے میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ وہ پرفیوم مدر سے بھی اچھی روائلٹی مدر آ جاتی جی الحمدللہ سیکنڈ یا تھرڈ بیسٹ سیلنگ پرفیوم ہے پوری دنیا میں ابھی میں یوکے گیا تھا تو سترہ اوٹلیٹ سے ماشاءاللہ جے ڈاٹ کی پھر میں ٹورنٹو میں گیا وہاں پہ بہت بڑا سٹور ہے سڈنی گئے تھے ملمن گئے تھے دنیا بھر میں جے ڈاٹ پاکستان کی نیک نامی کر رہا ہے وہاں پرفیوم بھی موجود ہر جگہ پہ وہ مجھے ابتدا میں معذرت بھول گیا یہ بات کا آپ نے یاد گلا یہ محبت کہ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا احساس کر کے یہ بیچارہ خود کپڑے شپڑے ریج کر رہا ہے اور بلکہ مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے آپ کو کہہ کے کنونس کیا تھا کہ یار چلو سوچیں یار اتنا بڑا آبی کہنے لگا ہمارے برینڈ کے لیے اچھا ہو جائے گا کیا میری اوقات کیا اللہ نے ان کو عزت دیتی لیکن کہنے کا اندار یہ ہمارے برینڈ کے لیے اچھا ہو جائے گا کیا شاندار آدمی تھے وہ بلکہ آج رات ایک ٹیلی ثان بھی ہے ایک چیریٹی چیریٹی کے لیے مجھے وہ یاد ہے ہم کل رات بات کر رہے تھے بچی نے تحصیل ہوتا رہے تھے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی تو میرا ہاتھ تھام کے یہاں اپنے دل کے ساتھ لگا لیا وہ تحصیلیں موجود ہیں ایک بچی وہ تحصیلیں بنا رہی اب پندرہ منٹہ میں حیبت میں ہوں بھائی کا قد ان کی شخصیت اور وہ نا میں مجھے جید لیکن ہاں ایک رات وہ نا آج رات ان کی ٹیلی ثان ہوسٹ کروں تو یہ فلاں جگہ پہ میں گیا ہوں فلاں جگہ پہ تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان سے جانے نہیں دینا ان کو سپورٹ کرنا ہوں اتنی پاکستانی اتنا ہم نے ان کو جب بھی کراچی کی صفائی کے حوالے سے ٹیم سریاں نے پروگرامز کی اور وہ ہر جگہ خود جھوڑو جھاڑو رہے کہ موجود ہوتے تھے میرا خیال ہے اس سے بہتر انسان میں نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا ان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ برسوں ہو گئے لیکن نہیں انسانیت کا جو آپ ایک پیمانہ اگر کہنا تو اللہ غریفہ رحمت کریں ان کا ذرجات بنائی کریں آمین